اسلام علیکم ناظرین آپ سوچیں کہ اگر آپ کے پاس ایک گاڑی ہو کے جو صرف سات گھنٹے چارج کی جائے اور اس کے بعد ایک سو بیس کلومیٹر تک آپ اس پر سفر کر سکیں پچاس کلومیٹر فی گھنٹہ کی سپیڈ سے اس گاڑی کی قیمت میں صرف چھ لاکھ روپے ہو تو یہ اگر فیسلیٹیز پاکستانیوں کو ملیں تو سوچیں کہ فیسلیٹیز کتنی بڑی تعداد میں پاکستانی اس طرح کی گاڑیاں خریدیں گے اور اب جو کچھ چائنہ پاکستان میں کرنے جار ہے تو آنے والے انتہا کم وقت کے اندر یہ بات جو میں نے آپ کو بتائیے یہ آپ کو سچ ہوتی نظر آئے گی اور پاکستان کے اندر وہ جو ایک مافیا جس نے پچھلے پچاس سال سے پاکستان کے اندر گاڑی رکھنے والوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے جنہوں نے ہر سال بلکہ بہت کم ٹائم کے بعد بھی قیمتیں تو زیادہ کی ہیں اپنی کمپنیز کی گاڑیوں کی اپنے موڈلز کی مگر اس کے ساتھ ساتھ جو میار تھا وہ ٹین ڈبے سے بھی ہلکا ہوتا چلا گیا اور آج سلطحال یہ ہے کہ ہماری ہمیں جو نئی گاڑیاں ملتی ہیں سولہ سولہ لاکھ روپے میں بارہ بارہ چودہ چودہ لاکھ روپے میں ان کو اگر کہیں سے ہلکی سی بھی خراش آنے والی جگہ ہوگر ان کو کوئی اتنی سی ٹکر لے گے کہ جہاں ان کو خراش آنی ہے تو وہاں پورا پورا بمپر ہی اڑ جاتا ہے وہاں پر لائٹنے ٹوڑ جاتی ہیں وہاں پر انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یار اتنا پیسہ بھرا تھا ہلکی سی ٹکر لگی ہے اور یہ تو بیڑا گھر کوکے رہ گیا ہے تو اب اس سیٹریشن کے اندر جب اتنی لوٹ مار ہو رہی تھی جب اس طرح پاکستانیوں سے دونوں ہاتھوں سے پیسہ لوٹ کر ان کو ٹین ڈبے پکڑائے جا رہے تھے تو چائنہ نے بہت بڑا اعلان کیا ہے اور اس اعلان کے بعد جکینی طور پر نا صرف ان مافیات سے جنہوں نے پاکستانیوں کو لوٹا ان سے پاکستانیوں کی جان بھی چھوڑ رہے گی بلکہ پاکستانیوں کو وہ لوگ جو چاہتے ہیں گے ان کے پاس ایک گاڑی ہو اور وہ اپنے آفیس آئے جائیں یا وہ انتہائی کم استعمال جو کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ بہت بڑی خوشخبری ہے کہ اب ان کے پاس بھی آنے والے وقت میں انشاءاللہ گاڑی ہوگی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہونے کیا جا رہے چائنہ کرنے کیا جا رہے رائیوینٹ کے سپیشل ایک 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 زون کے اندر چین کی جو سب سے بڑی آٹو موبیل کمپنی ہے وہ اپنا وہاں پر ایک پلانٹ لگانے جا رہی ہے اس میں فارن انڈرسمنٹ بھی آئے گی 600 ملین تک اور اس کے علاوہ اور بھی انڈرسمنٹ ہوگی اور اس کے اندر الیکٹرک کاریں بنائی جائیں گی اور وہ الیکٹرک کاریں بہت جل پاکستانیوں کے ہاتھ آنے والے جائیں گے وہ پاکستان کے اندر فروخ کے لیے بھی شروع کر دی جائے گی اور اس کا جو سب سے بڑا فائدہ ناظرین ہے وہ یہ ہے کہ جہاں ہمارے بہت سارے جو لوگ ہیں جو ان کار کمپنیوں سے تنگ تھے پاکستان میں جو کار کمپنیوں کا آج کل راجوں سے تنگ تھے ان کو یہ سستی گاڑی ملے گی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس پلانٹ کے آنے کے بعد پاکستانیوں کو بہت سارے پاکستانیوں کو روزگار بھی ملے گا اور جب یہ پلانٹ انشاءاللہ سکسیسولی کام کرے گا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ دنیا کی اور بھی بڑی بڑی اور انتہائی سستی کاریں بنانے والی کمپنیاں جو ہیں وہ بھی پاکستان کا رکھ کرنا شروع کریں گی اور بہت جل پاکستان کے انشاءاللہ بہت زیادہ اس شہریوں کے پاس کے جو مہنگی جو آج کل کمپنیاں چل رہی ہیں ان کی وجہ سے جو گاڑیاں نہیں لے سکیں وہ آنے والے وقت میں ان سستی جو کمپنیاں ہیں ان سے نہ صرف گاڑیاں خرید سکیں گے بلکہ ان کو سفر کرنے میں بھی بہت زیادہ سہولیات ملنے والی ہیں